اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ 29 میں 2018 ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خوران پاک میں کہ کون ہے جو اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے کون ہے جو جبرائل علیہ السلام اور مکایل علیہ السلام کا دشمن ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور وہ کافرون کون ہے وہ کافرون اللہ تعالیٰ کافروں پر لانت کرتا ہے سورہ بخرا کی آیت ہے ہوا یوں کہ جب میرا انکار کیا گیا میں مسیح محید علیہ السلام جب اعلان کر آئے درباد میں پیپروں میں آیا ٹی وی پہ نیوز آئی بہت بڑے لفڑے ہوئے جھکڑے ہوئے تب لوگوں نے جب انکار پہ انکار انکار پہ انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب انکار پہ انکار کریں گے تو ہم جانور ایک زمین سے نکال کے بات کرائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو مور بنا کے ظاہر کیا جنہوں نے میری گوائی دی جنہوں نے گوائی دی پھر اس کے بعد مکایل علیہ السلام بیعت کریں گے مہدی علیہ السلام کی تو پہلے جبریل علیہ السلام مور کی شکل میں بیعت کی ہے میری اور پھر مکایل علیہ السلام نے بارش کے موجودے کے ذریعے بیعت کی تو پھر ابھی تو لوگوں کو مان لینا چاہیے کیونکہ مسیح دجال کے نشانہ تھی اتنے بزیادہ ہے جس سے ثابت ہو گیا کہ مرزا غلامت خادیانی اور اس کے خلیفہ مسیح دجال ہے اور میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ثابت ہو گیا کہ میں آ گیا ہوں الحمدللہ پھر لوگوں نے جب انکار کیا تو دعوت المیلرس کے نشانہ سے ثابت ہو گیا بیہار الانوار میں حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے آپ کو تو معلوم ہے مکایل علیہ السلام بارش کے فرشتے ہیں لہٰذا یہ ہو جانے کے بعد بھی لوگ اگر جب میرا انکار کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے دشمن ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہیں وہ جبریل علیہ السلام مکایل علیہ السلام کے دشمن ہیں میرے پیارے جبریل علیہ السلام پیارے مکایل علیہ السلام نے میری بیعت کی بارش کے موجودوں سے دعوت المیلرس کے روپ میں الحمدللہ ان کے دشمن ہیں آپ لوگ اور اللہ کے دشمن ہیں انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ آجی ہیں مسلمان ہیں اللہ اُس کے نبی کو مانتے ہیں خوران کو مانتے ہیں بالکل ایسی طرح جیسا یہود ہی کہتے ہیں کہ ہم تورد کو وہ تو مانتے ہیں اور تورد کی انہوں نے پوری خلاف پرزی کر دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان کر عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مان کر لہٰذا آپ بھی وہی کر رہے ہیں خوران کو مانتے ہوئے حدیثوں کو مانتے ہوئے حق کا انکار کر رہے ہیں میرا انکار کر رہے ہیں کیونکہ آپ جاہل ہیں آپ علم نہیں رکھتے تو پھر آپ اللہ کے دشمن ہو گئے کیا نہیں ہو گئے تو دشمن ہے وہ اور دشمن آپ لوگ جاؤ جہنم میں ہمارے سے تعلق کیوں رکھتے ہیں ہم تو اللہ والے لوگ ہیں اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں خوران کو مانتے ہیں اور اللہ کی سچائی جو ظاہر ہوئے اس کو مانتے ہیں الحمدللہ تو آپ لوگ جاؤ جہنم میں اور آپ لوگ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم ہمارے دین پر ہیں آپ اپنے دین پر رہو اور آپ کا دین جو ہے اس وقت منافخت بنا ہوا ہے اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں آپ نے خوران حدیث کی پیروی نہیں کی اللہ کی پیروی نہیں کی آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں اپنے خیالات کی اپنے کنفیوجنز کی پیروی کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ وسلم دعوت ال ملن الرس کا معاملہ ایک الجن بنا رکھ لیا ہے زہن میں اور وہ الجن وہ آپ کا ایمان بن گیا ہے رہے ہیں جبکہ میں نے خران حدیث طورت انجل زبور وید پرانوں سے سبیت دیئے آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ کیسا اچانک کیسا خاص طور سے مور آتا ہے بیٹھتا ہے اور گواہی دیتا ہے میں ادھر سے سوال کرتا ہوں ادھر سے جواب آتا ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں کئی بار ایسا واقعہ ہوتا ہے کیا آپ کو نظر نہیں آتا یہ کوئی سرکس کا مور نہیں ہے یہ کوئی میرا سکھا ہوا پالا ہوا مور نہیں ہے یہ کوئی کیا دکھائی دیتا ہے آپ کو اصل میں آپ ہو کافر آپ کے اندر ہے منافقت آپ کے اندر کفر چھپا ہوا ہے میں ان سارے حضرات سے کہہ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے دعبت المین الارض کا انکار کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں میں ایک شخص دو شخص سے مخاطب نہیں ہوں گویا کہ ایک دو شخص بھی کچھ ایسے انداز سے بات کرتے ہیں لیکن سارے ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ اگر اللہ والے ہو خوران والے حدیث والے ہو تو آپ لوگ کو بیعت کرنا لازم ہے مسیح دجال کو مسیح دجال بولنا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو مہدی علیہ السلام بول کے بیعت کرنا اور دعبت المین الارض نکل چکا ہے اب عذابوں کا انتظار مت کرو کیونکہ وہ منافقوں کے لئے ہے آپ عذابوں کا انتظار کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منافق ہو جو آپ انتظار کر رہے ہو بیکار ہے آپ کے لئے